بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے حضرت سحل بن سعود صادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرص کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لئے وقب کرنے حاضر ہوئی ہو راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر اسی دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو نیچے کر لیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا جب اس عورت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی پیسلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹ گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کڑے ہوئے اور عرص کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت پرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لئے کوئی چیز ہے انہوں نے عرص کیا کہ نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے وہ ہو گئے اور واپس آگئے اور عرص کیا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اگر لوہ کیکے ایک انگوٹی بھی مل جائے تو لے آو وہ ہو گئے اور واپس آگئے اور عرص کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے پاس لوہی کی ایک انگوٹی بھی نہیں البتہ میرے پاس ایک تحمد ہے انہیں ہاتون کو اس میں سے عادت دے دیجئے سحل بن سعید رضی اللہ عنہ ہوں نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ یہ تمہاری تحمد کا کیا کری گی اگر تم اسی پہنوں گے تو ان کے لئے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا اور اگر وہ پہن لے تو تمہاری لئے کچھ نہیں رہے گا اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ کرے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت پرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے انہوں نے عرص کیا کہ افلا افلا صورتی یاد ہے انہوں نے گن کر بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں انہیں بغیر دے کے پڑھ سکتے ہو انہوں نے عرص کیا کہ جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ پھر جاؤ میں نے انہیں تمہاری نکاح میں دیا ان صورتوں کی بدلی جو تمہیں یاد ہیں معاذی ناظرین اکرام اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس نے میرے حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائی تو اس کا چہرت ترو تازہ رہے